آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں کون سے ایسا کیس ہے جو غلط ہے جو جھوٹ ہے ذرا مجھے بتایا جائے کون سے ہے اور پھر آپ تو بھی آپ نے تو آپ بھئی میں تھوڑا سا در آپ کو گنوا ہوں آپ نے تو پاکستان کی سیاستی ان کے کندوں پر بیٹھ کے شروع کی ہے ان کے کندوں پر بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھئی وہاں پہ بنی گالا ہے وہ ان کے گھر پر اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب بھی چلیں ہمارے ساتھ ملکی خدمت کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورتی سے جانے کی ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسیمبلی میں اپنا ایک منڈیٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے تو میں اس غرص سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آپ ہمارا آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں آپ ہم سے آکے بیٹھ کے مشاورت کریں آئیں مل کے مشورے سے گھنمن چلائیں تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نوازشری صاحب یہ یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے یہ بنوا دیں آپ بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے وہ میں نے ہفتے دس دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں ایک ہمارے وہ جنرلسٹ ہیں کیا نام ہوں ان کا مبشر لکمان صاحب وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا بلکہ ہوتل کا بل بھی میں نے دیا جوہاں پر وہ ایک اپنا وہ جنرلسٹ صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے پھر چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلانٹ بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ آئے اور دھرنے دیئے آکے اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ اسریفہ دے اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیراعظم پہ گزر رہی ہے ہمارے وزیراعظم ان ایسی ایسی چیزوں سے گزرے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ اسریفہ دے اور گھر جائیں برنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو جس کو آپ یاد رکھیں گے تو میں نے تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی اسریفہ نہیں دیا تو سن لیں بس بھائی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ میں بیٹھا ہے وہ تو مطمئن ہے وہ تو کہتا ہے جی کہ جس رہے جو کرنا کر لے میں نے اسریفہ نہیں دینا یہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ محصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ ہاں وہ کہتے ہیں سن لے سن لے وہی جو جو لندن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے خود بات کرتا ہے سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا خواجہ صاحب ادھر توجہو ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں میں چھوڑ دوں گا سیاست میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس بات کو اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں وہ آپ تھے آپ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا اور یہ ان لوگوں نے اب یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے پرائیم بیسٹر آوز کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کل باہر لے کے آئیں گے تمہیں کس کی امہ پر کس کی امہ پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی یہ وہی تھا امپائر تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں قوم کو دیں آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا آپ کا تو آپ کے تو جو 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 کیس کے اندر میرٹ میرٹ تو کوئی ہی نہیں آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں تو آپ اپنا اس طرح آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ساست آپ ذمہ دار ہیں تو بھئی ہم تو آج اٹھائیس مہی ہے ہم تو اٹھائیس مہی والے ہیں ہم نو مہی والے نہیں ہیں آج اٹھائیس میں تو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج اٹھائیس مہی ہے آج یوم تاسیس ہے اور سنو بھئی سنو سنو اس دن پریزیدنٹ کلنٹن نے سن رہے ہیں آپ آپ بھی سن رہے ہیں کے نہیں خیلس آپ سن رہے ہیں آپ میری طرف دیکھیں اس دن پریزیدنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب پانچ عرب ڈاؤزر دے رہے ہیں آپ کو پانچ عرب ڈاؤزر آپ بھرائے میرمانی ایٹمی دھما کے نہ کریں ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئے ضمیر دیکھیں آپ کا نومائندہ کر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور اگر فخر نہیں کرنا کرنا تو اعتماد تو کریں آپ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سعودانہ کریں ہم بھکنے والی قوم نہیں ہیں ہمارے بال theater الل fogہ معنی ننام ہمارے بال چنگ ڈاللی